بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کی جانب سے میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت چولستان کی چھوٹی سی بستی ہے جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر ہمارے ہینڈ پمپ لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہن سسٹر جو فوزیہ صاحبہ ہیں ان کے تعاون سے ان کی کوششوں سے یہاں پر چولستان کے لوگوں کے لیے پانی کی سہولت جو ہے میسر کی جا رہی ہے سسٹر فوزیہ انگلینڈ میں رہتی ہیں اور انہوں نے خود بھی ہینڈ پمپ لگوائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جو ہمسائے ہیں نیبر ہیں ان سے بھی کہا ہے اور اپنے عزیز رشتداروں سے بھی کہا ہے کہ آئیں اور اس فلاحی کام میں حصہ لیں تو آج بھی الحمدللہ انہی کی کوششوں سے یہاں پر جو ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے اس کا میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اور دعا کریں گے اللہ تعالی ہماری بہن سسٹر فوزیہ کہ جو بچے ہیں ان کو صحت کاملہ حطا فرمائے اور ان کے رزق جان مال اولاد میں برکتیں حطا فرمائے ان کی امہ جان کو بھی صحت والی لمبی زندگی حطا فرمائے آمین سمہ آمین تو یہ ہینڈ پمپ جو لگوایا گیا ہے ہمارے چینل کی طرف سے 382 نمبر کا یہ ہینڈ پمپ ہے حاجی کامران ڈار مریم ساجد فاطمہ ڈار اور عبداللہ ڈار ڈیوسبری ایوکے سے یہ ہینڈ پمپ یہاں پر لگوایا گیا ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ عبداللہ جو ڈار صاحب ہیں ان کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اللہ تعالی اس کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالی جو یہ ہمارے بھائیوں نے نیک کام کیا ہے یہاں پر چولستان کے لوگوں کے لئے پانی کی سہولت فرام کی ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ الائی میں قبول فرمائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈ پمپ کے اوپر ہینڈ پمپ نمبر 382 حاجی کامران ڈار مریم ساجد فاطمہ ڈار عبداللہ ڈار ڈیوسبری ایوکے اللہ تعالی جی یہ نیک عمل ان کا قبول فرمائے پختہ فرش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بنایا گیا ہے اس میں ایک تو یہ لوگ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ یہاں پر اپنے برطن وغیرہ بھی بہت آسانی دھو لیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے وغیرہ بھی اس کے اندر نہ آسکتے ہیں بہت آسانی تو ابھی ہم چلیں گے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے جی اسلام علیکم بابا جی کیا حال ہے اور بابا جی کیا نا ہے اپنا جی میرا ناں جی مصطفہ مصطفہ نام ہے توڑا پانی دے کنی مشکل سی پانی بہت مشکل ہے مشکل ہے یہ ہونا ساڑے جو دوست احباب ہے انہ دی طرف ہوں ہینڈ پمپ انگلینڈ تو توڑے باستے تھے لوایا ہے بڑی میہربان ہے بلکل عبداللہ ڈار صاحب ہے کہ انہ دا بچہ بیمار رہن دا ہے انہ نے نلکہ لوایا ہے انہ واسے بھی دعا کرنا سپیشل دعا کرنا ساڑے سسٹر فاؤزیا نے انہ دے کوشش کر دیا نے انہ دے بچیاں واستے بھی دعا کرنی ہے پانی دے کنی مشکل سی بہت مشکل سی دورو بھار کے آن دے سی ہونے کوئی آسانی ہوئی توانو جی بابا جی گھر دے بیچ لگے چالو ماشاءاللہ خوش ہو پانی دے زائقہ کیسا ہے پانی ٹھیک ہے چھوٹے بہت تسی دے سو پانی دے کنی مشکل رہے ہیں بہت مشکل سی یہ جی ایک کمرے کا ان کا یہ گھر ہے اور یہ باقی کچھ ان کے ہمسائے بھی کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے اچھا بابا جی نلکا تھا انہ نے لوانا سی لوا دیتا ہے توانے باستے ٹھیک ہے انہ دا خیال رکھنا توانا کم میں جی اللہ خیال کرسے اللہ تا خیال کرے گا لیکن توسری عدد کو خرابی آجان دی ہے مسئلہ آجان دی ہے ٹھیک کروانا توانا ہے تاکہ اہا چاہے ہمیشہ چل دا رہا ہے تجو سو خود بھی پانی پینہ ہے اور اسے کسید کو منہ بھی نہیں کرنا جی ٹھیک ہے نا جی ادھا خیال رکھنا جی انسی اللہ جنہیں پیمان انتونے دعا کر سایں بلکل بلکل جی بلکل دعا کر ساں ضرور ضرور اور ساڑی انہ بھینہ بھائیں بس رہا کرنا دیں رات دیں دیں دن رات دیں خیال کردے ہیں آمین جی جنہ خیال کردے ہیں قریب تو دعا ہی کر سکتے نہور کی کر سکتے بلکل بلکل جی بس دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہور بھی برکت دے وے مالج اور اوہ توڑے واسے ہور بھی اس طرح دے جوڑے نلکے ہیں توڑے واسے بھیجن تاکہ ایسے علاقے دے وے جتھے جتھے بھی پانی دی کمی ہے لوگانوں پانی دے مسائل درپیش ہے اے سارے حل ہو سکیں اچھا انہوں تھوڑا چلا کے دکھانا یہ دیکھیں ناظرین انشاءاللہ جب یہ صاف اور شفاف پانی ایک کو یہاں پر جب یہ لوگ پییں گے تب بھی دعا کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو جانور ہیں وہ بھی پییں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرندے وغیرہ جو یہاں سے آتے ہیں سخت گرمیوں میں جب پانی کی شریف قلت ہوتی ہے تو اس کے فرش میں سے جب پانی پییں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے اور اللہ تعالی ہمارے بھائی حاجی کامران ڈار مریم ساجد فاطمہ ڈار اور عبداللہ ڈار اور ساتھ کے ساتھ سسٹر فوزیہ کو بھی انشاءاللہ عجر عظیم عطا فرمائے گا جی آمین سمم آمین اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدای پاہمار